اسلام علیکم دوستو ایکسیلت کرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے گھٹنے یا پھر جوڑے چٹکتے ہیں ان میں سے ٹک ٹک کی آواز آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریسان ہیں آپ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو یہ سمسچہ کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ سمسچہ گندی عادتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے بہت سارے یوہ آج کل کے جو ہوتے ہیں سولہ سولہ سترہ سال کے یوہ ان میں یہ سمسچہ ہو رہی ہے تو ان کی جو گندی عادتیں ہیں اس وجہ سے یہ سمسچہ آنے لگتی ہے بہت زیادہ لمبے سمجھ تک گندی عادت میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو یہ سمسچہ ہونے لگتی ہے تو یہ سمسچہ بوڑوں کو بھی ہو سکتی ہے اور جوانوں کو بھی ہو سکتی ہے تو اگر کسی کو بھی یہ سمسچہ ہے تو آج اس ویڈیو میں تین طریقے میں بتاؤں گا پہلا جن اس کا ہے وہ یہ نوٹ فرما لیجی آپ جو میتھی دانہ ہوتا ہے دوستو میتھی دانے کو آپ کو لے کر آنا ہے پنسار کے دکان سے اور ایک چمچ میتھی دانہ رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے صبح اس میتھی دانے کو آپ کو کھا لینا ہے چبا چبا کر یہ کھانے میں تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ کو کھانا ہوگا اور دس سے پندر دن کھانے کے بعد آپ کا یہ جو چٹکنا ہے گھٹنے کے چٹکنے ہیں یہ بلکل بدن کے جو درد ہے لیٹر ہرنے کا من کرتا ہے ہمیشہ یہ دور ہو جائے گا تو پہلا طریقہ تو یہ تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو دودھ جتنا ہو سکے اتنا پیئے دودھ کے اندر وہ سبھی تتو ویاجمان ہوتے ہیں جو کی ہمارے شریر کے لیے بہت ہی زیادہ اوشک ہوتے ہیں جیسے کیلسیم کی کمی کو دودھ بہت ہی اچھی طریقے سے پورتی کرتا ہے تو دودھ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پی جی گا اور تیسرا جو بہت ہی خاص طریقہ ہے وہ نونویج لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ نونویج ہیں اور مرگہ کھاتے ہیں یہ مرگے کے پنجے ہوتے ہیں ان کو آپ لاکر اُبالیے اور ان کو سبجی بنا کر کھائیے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو نونویج کھاتے ہیں اس سے آپ کی کمر میں درد رہتا ہے کسی بھی جوئنٹ میں آپ کا درد رہتا ہے یا پھر آپ کے گردن میں درد رہتا ہے کہیں پر بھی گھٹنے میں درد رہتا ہے یا پھر کوہنی میں جو آپ کے ہوتی ہے کچھ لوگ کوہنی کے جوئنٹ میں درد رہتا ہے تو کہیں پر بھی آپ کے جو درد رہتا ہے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہے یہ کور کرتا ہے نسخہ اس میں جو ہے آپ کی جو چکنائی ہوتی ہے جو گھٹنے کے جوئنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پر چکنائی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ کم ہونے کی وجہ سے جو لار ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے میں لگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھٹنے سے چٹکنے کی آواز آتی ہے تو اس سے وہ آپورتی ہو جائے گی اور کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی چٹکنے